ہاں جی دوستو نمشکار آج بات کروں گا چکندر کی سب ہی نے چکندر کھایا ہوگا لیکن عام طور پر زیادہ نہیں کھایا ہوگا کیونکہ اس کا سوادی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو سبجی بنتی ہے اور نہ ہی سلاد کے طور پر زیادہ کھایا جاتا ہے عام طور پر شادیوں وغیرہ میں اسے ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب آپ اس کے فائدے سون لیں گے تو آپ اسے روجانہ کھانا شروع کر دیں گے یہ میری گارنٹی ہے تو چکندر کھانے سے سب سے پہلہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کو کمجور ہونے سے بچاتا ہے آپ کی آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے اسے کمجور ہونے سے بچاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے آنکھوں کی روشنی کمجور ہوتی ہے اسے بولتے ہیں age related mecular degeneration کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا کمجور ہونا یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ آتی ہے اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس کا علاج ہوتا ہے صرف چشما آنکھوں کا چشما جیسے جیسے نظر کم ہوتی جائے ویسے ویسے چشمے کا نمبر بڑھتا جائے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر کمزور نہ ہو تو آپ کی جو مرضی عمر ہے آج کی ڈیٹ میں آپ آج سے ہی چکندر کھانا شروع کر دیجئے چکندر جو ہے یہ آنکھ کی روشنی کو کم ہونے سے بچاتا ہے تو اگر آپ ہر روز چکندر کھائیں گے تو بڑھاپے میں آپ کو چشما نہیں لگے گا یہ بات پکی گارنٹی ہے اس کے علاوہ جیسے بچے ہیں آج کل بچوں کو چشما لگ جاتا ہے تو بچے بھی چکندر کھا سکتے ہیں اگر بچے چکندر کھائیں گے تو بچوں کی آنکھوں کی روشنی بھی کم نہیں ہوگی جیسے بچے پڑھائی کرتے ہیں زیادہ کمپیوٹر دیکھتے ہیں زیادہ فون دیکھتے ہیں زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کو بھی چشما لگتا ہے لیکن چکندر جو ہے یہ آنکھوں کی خوراک ہے چکندر کھانے سے آنکھوں کی روشنی کبھی بھی کم نہیں ہوتی جو بڑے لوگ ہیں جوان ہیں آفیس میں کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر لیپ ٹوپ کے اوپر وی لوگ بھی اگر اپنی آنکھوں کو کمجور ہونے سے بچانا چاہتے ہیں نظر کو کمجور ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو روز چکندر کھائیں چکندر کیسے کھانا ہے کتنا کھانا ہے میں آپ کو ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا دوسرا فائدہ چکندر کا یہ ہے کہ یہ آپ کے لیور کی اوپر فیٹ کو جمع نہیں ہونے دیتا آج کل فیٹی لیور کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ لوگ الکوہل کا سیون کرتے ہیں یا پھر گلت کھان پان کا سیون کرتے ہیں فیٹی لیور دو طرح سے ہوتا ہے الکوہل کی وجہ سے اور گلت کھان پان کی وجہ سے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں فرائیڈ فوڈ کھاتے ہیں چھولے بٹورے سٹکی سموسے گول گپے اور گھر میں بھی ہم فرائی کر کر کے کھاتے ہیں اور پیزا برگر جو بھی ہے ہمارا کھانا بلکل پوری طرح سے گلت ہے جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہوتا ہے فیٹی لیور میں کیا ہوتا ہے کہ لیور کا سائز بڑا ہو جاتا ہے لیور کے اوپر فیٹ جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد لیور انزائمز گڑ بڑا جاتے ہیں SGOT SGPT بڑھ جاتا ہے لیور اپنا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتا اگر لیور ہی کام نہیں کرے گا تو پھر آپ کا شریر کیا کام کرے گا پیٹ میں جلن ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ لیور خراب ہونے کی پہلی سٹیج ہوتی ہے اگر اس کا یہی پر علاج نہ کیا جائے تو یہ پھر آگے سمسیہ اور بڑھ جاتی ہے اور کچھ سالوں میں پانچ سال میں دس سال میں اگر علاج نہ کیا جائے تو لیور پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سمسیہ آپ کے شریر میں پیدا ہی نہ ہو تو آپ آسے چکندر کھانا شروع کر دیجئے زیادہ چکندر کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ماترہ بتاؤں گا اگر آپ روز چکندر کھائیں گے جیسے آپ روز پانی پیتے ہیں ایسے روز چکندر کھائیں گے تو آپ کا لیور کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ کی لیور کی اوپر فیٹ جمع ہو چکی ہے آپ کا لیور بڑا ہو چکا ہے فیٹی لیور ہو چکا ہے تو آپ کی یہ سمسیہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گی کچھ ہی مہینوں میں ایک یا دو مہینوں میں تو یہ چکندر کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے چکندر کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی پیٹ کی جو آنٹ ہوتی ہے آنٹ کی اندر سے صفائی کرتا ہے تو آپ کی آنٹ میں جتنی بھی اشدھیاں جمع ہیں فیٹ جمع ہیں مل جمع ہیں کچھ بھی غلط فنسا ہوا ہے کیمیکل جمع ہیں ٹاکسنز جمع ہیں تو وہ چکندر کھانے سے پوری طرح سے نکل جائیں گے شریر سے باہر نکل جائیں گے اور آپ کی آنٹ کی اندر سے پوری طرح سے صفائی ہو جائے گی جس سے آپ کی ایمیونٹی بڑھ جائے گی آپ کا خون ساف ہو جائے گا اور آپ کو دھیروں بیماریاں نہیں ہوں گی آنٹ کے اندر السر نہیں ہوں گے کبج نہیں ہوگی بواسیر نہیں ہوگی ملکہ کہنے کا مطلب بہت ساری بیماریوں سے آپ بچیں گے تو آنٹوں کی صفائی ہونا چکندر کھانے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ ہے تو روز چکندر کھائیں گے تو ایک تو نظر کمجور نہیں ہوگی لیور کی کوئی بیماری نہیں ہوگی اور آنٹ کی اندر سے صفائی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوگی اب چکندر کھانا کیسے ہے بس چکندر کو چھی لیجئے اور آدھا چکندر روز کھا لیجئے اگر آپ کو پرابلم ہے آدھا چکندر کھانے میں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ ایک چوتھائی چکندر بھی ہر روز کھا سکتے ہیں اب ایک چھوٹا سا چکندر کھانے میں کتنا سمیں لگتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ریسپی بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ اس طرح سمپل طریقے سے چکندر نہیں کھانا چاہتے ہیں تو ایک ریسپی بھی ہے جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور آپ کو چکندر کا فائدہ بھی ملے گا چکندر کو باریک باریک پیسوں میں کٹ لیجئے اس کے بیچ میں تھوڑا سا کچھا پیاج باریک کٹ کر ملا لیجئے اب اس کے اوپر ایک یا دو چمچ یا جتنی بھی ماطرہ آپ نے کٹی ہے اس کے حساب سے سرکہ ڈال لیجئے اور اس کے اوپر پھر سواد کے انسار نمک ڈال لیجئے اب ان چاروں چیزوں کو ملا لیجئے اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ جو نمک ہے اور جو سرکہ ہے یہ چکندر کے اندر اور پیاج کے اندر پوری طرح سے رچ جائے گا بیچ میں اندر تک چلا جائے گا اور ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے کھائیے آپ کو یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی لگے گا کہ میں بتا نہیں سکتا اور آپ کو اسے چکندر کے سب بھی فائدہ ملیں گے اور کچھا پیاج کھانے کے سب بھی فائدہ ملیں گے اور سرکہ کھانے کے سب بھی فائدہ ملیں گے اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں تو آپ سیب کے سرکے کا استعمال کیجئے کیونکہ نارمل سرکے کے مقابلے جو سیب کا سرکہ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو سیب کے سرکے کا فائدہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور نارمل نمک کی جگہ آپ سیندھا نمک ڈالیے تو آپ کو سیندھا نمک کا فائدہ بھی ملے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور اچھا لگا ہے تو شیئر کریں اور بہت بہت دھنیواد Thank you Thank you so much